تیلنگانہ حکومت ابتداء سے ہی کسانوں کی فلو بہبوت اور ترخی کے لیے کوششاں ہیں اور ان کے لیے متعدد اسکیمات کا آغاز کیا ہے جس سے کسان طبقے کو کافی فائدہ ہو رہا ہے ان خیالت کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے اندرہ پارک کے انٹی آر اسٹریڈیم میں منقضہ ریدو سنبھارالو تخریب میں کیا انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت ہر دل عزیز وزیراعلا کے چندش کرو کی خیادت میں تیرسٹھ لاکھ کسانوں کو اپنی زمینوں پر کاشت کرنے کے لیے سالانہ دیس ہزار روپے فی ایک کر دے رہی ہیں جس سے کسان طبقے کو فصل اگانے میں مدد مل رہی ہیں اور کہا کہ تیلنگانہ حکومت نے اس سال فصل ربی میں سات ہزار پانچ سو کروڑ روپے تخصیم کیے ہیں وزیر محصف نے کہا کہ ریتو بندو کی تخصیم کا یہ آٹھ واہ مرحلہ ہے کسانوں کو آج تک جملہ پچاس ہزار کروڑ روپے تخصیم کیے گئے ہیں اسی خوشی میں ریتو سنبھارالو منایا جا رہا ہے محمد محمد علی نے کہا کہ یہ کسانوں کے لیے ایک منفرد پروگرام ہے جس سے وزیر اعلیٰ کے چندش کر راؤ نے شروع کیا ہے اس کے علاوہ ریاست بھر میں کسانوں کے لیے ریتو بھی ماہ انشورنس کی سہولت بھی نافذ کیے گئے ہیں جس سے کسانوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے آخر میں کہا کہ تیلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاو بہبود کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہے گی اس تقریب میں ریاستی بزرات اللہ ثانی سرینی واسیادو، حریش راو، عراقین اسمبلی، مٹھا گوپال، دانمنا گندر، رکن قانون ساز، کانسل، ڈاکٹر پلہ، راجشور اور دیگر شریک تھے اس پروگرام کے فوری بعد ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک پیٹ میں منقضہ تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا خیالات کا اظہار کیا بھی شرکت کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار دیا خیالات کا اظہار